اسلام علیکم کیا حال ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ڈیمو گرافک کے اوپر ڈیمو گرافک ٹرانزیشن مارڈل جو ہے پاپولیشن جیو گرافی کے اندر آتا ہے تو ڈیمو گرافک ٹرانزیشن مارڈل اس کا جو رائٹر تھا اس کا جو فونڈر ہے اس کو ہم وارن تھامسن کہتے ہیں اور یہ نائنٹین ٹوئنٹی نائن کے اندر ڈیلیور کیا گیا تھا تو سب سے پہلے چلتے ہیں ڈیمو گرافی ڈیمو گرافک کسے کہتے ہیں ڈیمو گرافک تو اس کی ڈیفنیشن سے کہ ہوگی ڈیمو مینز اصل میں یہ तو ورز ڈیمو اور م tackling ڈیمو مینز populations ہوتا ہے تیمو مینز is a minus populations ہوتا ہے اور مرد thinks ڈیمو گرافکہ ڈیمو گرافکک pockets ڈیمو گرافک روjoint مارڈل میں اصل میں آج ہم نے وہ ہی ڈسکس کرنا ہے کہ ڈیمو گرافک ٹرانزیشنز مارڈلز ہوتا کیا ہے تو ڈیمو گرافک کیا ہے ڈیمو گرافک دی سیکوینس آف چینجز سیکوینس آف چینجز انوائٹل ریٹس آف پاپولیشن ریٹس آف پاپولیشن یہ ڈیمو گرافک کی ٹرانزیشنز کی دی سیکوینس آف چینجز آف پاپولیشنز آف پاپولیشنز مطلب جو پاپولیشنز کے چینجز آتی ہے وائٹل ریٹس کیا ہے وائٹل ریٹس کے اندر چینجز آف پاپولیشنز کی وائٹل ریٹس ہے اس کے اندر جو ٹائم کے ساتھ ساتھ چینجز آتی ہے اس کو ہم ڈیمو گرافک کہتے ہیں اس کی جو سٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم ڈیمو گرافک ٹرانزیشنز کہتے ہیں اگر یہی پہ آجائے ڈیمو گرافک ٹرانزیشن مارڈل کیا ہوتا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ explain the sequence of changes تو یہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے explain the sequence of changes باقی بکایا جو باقی definitions ہے بلکل سیم ہے اسی طرح لکھی جائے گی explain the sequence of changes in vital rates of population with the passage of time یہ demographic transition model کی definitions ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ vital rates کیا ہوتے ہیں vital rates کسے کہتے ہیں تو vital rates جو ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں birth plus death birth plus death birth اور death میں جو time کے ساتھ ساتھ changes ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کی جو study ہوتی ہے یا ان کو sequence wise جو لکھا جاتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں demographic transitions model اور یہ 1929 کے اندر بنایا گیا تھا وارن تھامسن اس کا writer ہے تو دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اس کی stages ہے مختلف stages ہیں اس کی 4 stages دی گئی ہیں کہ birth کس طرح کس سٹیج کے اندر گرنا شروع ہوتی ہے death کس طرح سٹیج کے اندر گرنا شروع ہوتی ہے populations rapidly grow کس سٹیج کے اندر کرنا شروع کرتی ہے تو یہ ساری stages آج ہم discuss کرتے ہیں کہ population demographic transitions model کی stages کون کون سی ہیں stages of demographic transition model میں یہاں پہ ایک graph بنانے لگا ہوں یہ میں نے ایک graph بنا رہا ہوں میں نے اس کی 4 stages ہے اور ایک یہ یہ 4 stages ہیں اس کی اس کی 4 stages ہیں demographic transitions model کی 4 stages ہیں یہ میں نے یہاں پہ population شروع کرتے ہیں یہاں پہ یہ population کا population ہے population کے اندر کیا چیزیں آئیں گی birth plus death اور یہ والا جو ہے یہ time کا خط ہے تو یہاں سے میں population کو ایسے اس طرح شروع کرنا چاہتا اس طرح population جا رہی ہے یہ population کا خط ہے دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے death death rate کا خط یہ death rate کا خط ہے تھارڈ نمبر پہ اس کے اندر آجائے گا birth rate یہ ہے birth rate یہ ہمارے پاس 4 stages ہیں 3 & 4 پہلی stage کو کیا کہتے ہیں پہلی stage کو کہتے ہیں pre transitions دوسری کو early اور third late post پہلی کون سی ہے یہ والی pre transition یہ والی کون سی ہے اس کو ہم کہتے ہیں pre transitions early transition early transition یہ والی کون سی ہے یہ ہے post sorry یہ جو third ہے یہ کون سی ہے یہ late transition ہے fourth post ہے late transition اور یہ والی ہے post transition یہ four stages ہیں demographic transitions model کی اور یہ والا جو یہ والا جو gap ہے اس کو ہم کہتے ہیں natural increase اس کو ہم کہتے ہیں natural increase یہ والا جو gap ہے birth plus death کے اندر second stage کے اندر اور پاکستان جو ہے وہ second stage کے اندر آتا ہے تو یہ دیکھیں first stage کے اندر اب ہم اس کی descriptions پڑھتے ہیں four stages first stage کے اندر کیا ہوتا ہے first stage کے اندر کیا ہوتا ہے characterized by high birth rate high death rate پہلی stage کے اندر birth rate اور death rate دونوں remains high ہیں second stage کے اندر کیا ہو جاتا ہے کہ death rate کیا ہوتا ہے begin to falls ہو جاتا ہے جبکہ birth rate remains high اور population جو ہے grow rapidly population جو ہے وہ rapidly grow کرنا شروع کر دیتی ہے یہ ہے ہماری second stage اس کو ہم کیا کہتے ہیں early transitions third stage یہ ہوتا ہے کہ third stage کے اندر بھی third stage کے اندر آکے جو death rate ہے ہمارا birth rate sorry birth rate جو ہے وہ بھی decline مطلب گرنا شروع ہو جاتا ہے اور fourth stage ہے اس کے اندر دونوں birth بھی low اور death بھی low یہ تھا ہمارے پاس post transitions جس میں birth اور death دونوں لوں اور pre transition ایسا transition جس میں birth اور death دونوں high یہ دو stages ہیں جس کے اندر birth rate گرنا ایک کے اندر birth rate گرنا شروع ہوتی ہے دوسرے کے اندر death rate گرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس demographic transitions model اور اس کے اندر یہวالہ natural increase یہ ہوتا ہے کہ اگر birth rate زیادہ ہوگا death rate سے تو natural increase positive ہوگا اگر death rate زیادہ ہوگا birth rate سے تو natural increase تو یہ تھا ہمارے پاس demographic transitions model اس کے اندر ہم نے populations کا خاتش ہو کیا birth and death کا خاتش ہو کیا اور پھر اس کو time کے ساتھ ساتھ تو اس کے اندر جو changes ہیں سیکنس کے ایکسپلین دی سیکنس اس کی ڈیفینیشنز میں نے بتائی ایکسپلینس دی سیکنس آف چینجز ان وائٹل ریئرز آف پاپولیشنز ویڈ دی پیسیج آف ٹائم وائٹل ریئرز مطلب بارت پلاس ڈیتھ کے اندر جو چینجز آتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کو سیکنس کے ساتھ ان کو جو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس کو ہم ڈیمو گرافک ٹرانزیشنز مادل کہتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس ڈیمو گرافک ٹرانزیشن مادل نیکس لیکچر کے اندر ہم ڈیمو گرافی اور پاکستان انشاءاللہ پڑھیں گے تو چلیں آپ ہمارا چینجز جیو گرافر سلویشنز پروائیڈر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اللہ حافظ